اب بات اس رام رحیم کی جس کی سزا کا اعلان تو ہونا تھا لیکن ٹل گیا لیکن ضرور ہوگا رام رحیم معاملے پر پورے دن سی بی آئی کوٹ پر سب کی نظریں ٹک رہیں سنوائی بھی چلی اور کافی دیر تک چلی لیکن پھر یہ خبر آئی کہ 18 اکٹوبر کو اب رام رحیم کی سزا کا اعلان ہوگا دوشی قرار پہلے سے دیا جا چکا تھا گرمیت رام رحیم لیکن سزا کا انتظار اب یہ بھی کر رہا ہوگا کوٹ نے ایک بار پیر سے فیصلہ سرکشت رکھتے ہوئے 18 اکٹوبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے اسی دن سزا کا اعلان ہو جائے گا یعنی اس دن سزا جب ہوگی تو گرمیت رام رحیم کی مشکلیں اور زیادہ بڑ جائیں گی رام رحیم جو سادوی یون شوشن کا دوشی ہے جو پترکار چھتوبرتی کی ہتیا کا دوشی ہے جو رنجیت ہتیا کان کا دوشی ہے وہ اس معاملے میں سزا سے منگلوار کو بال بال بچ گیا لیکن رام رحیم کو سزا ہوگی بس تاریخ آگے بڑ گئی ہے پوری معاملے میں سی بی آئی کوٹ میں سنوائی ہوئی اب اٹھارہ تاریخ کا دن تیہ کیا گیا ہے یعنی یہ مانا جا رہا ہے کہ اس دن سزا کا اعلان ہو جائے گا سزا تے بس اعلان باقی نیائے مل کر رہے گا اٹھارہ اکٹوبر کو اب سزا کا اعلان ہوگا سی بی آئی کی طرف سے بحث پوری ہو چکی ہے وہیں کھٹا سنگھ نے اس معاملے میں بتایا کہ رام رحیم کا چہرہ اب سب کے سامنے ہے اور اب پریوار کو انصاف مل کر رہے گا اور سچائی جو سامنے سامنے آگی سنوائی کے دوران اداس تھا رام رحیم رام رحیم پوری سنوائی میں اداس بیٹھا رہا یعنی اسے اپنے کیے پر اب پستابہ ہو رہا ہے کیا کچھ ہوا کورٹ میں سی بی آئی کے وکیل نے پوری ڈٹیل میں بتایا کہ کورٹ میں پورے دن سنوائے کیسے چلی سبتو پہلا تھا جو سنوائی دو دوران ہونویبل کوٹ نے جیڑے کنویٹس ہیں انہوں نے یہاں سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیتے ہیں جو انہوں نے پانیشمنٹ بارے اس ججمنٹ بارے انہوں نے جیڑا گلتی ہولڈ کیتا ہونویبل کوٹ نے اسے بارے کی گئن ہے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرن تو بعد کوانٹم آؤ سینٹینس سے آرگومنٹس شروع کیتے گئے اور سی بی آئی بلوں آرگومنٹس کمپلیٹ کیتے گئے اور انہوں نے ایک دیفنس کاؤنسل مسٹر پی کے سندیر نے بھی اپنے آرگومنٹس کمپلیٹ کرتے کنکلوڈ کرتے باقی ایکیوزڈ بلوں باقی کنوکٹ دیڑے ہیں گیا ہونا بلوں ریکویسٹ کیتی گئی کہ سنو ٹائم چاہید ہے ہی ہی فلی پرپیرڈ نہیں ہے جو ججمنٹس پروسٹیکیوشن نے پیش کیتے ہیں رام رحیم کے وکیل نے کنوائے اس کے اچھے کام وہی رام رحیم نے اپنے وکیل کی زریعے جج کے سامنے اپنے اچھے کاموں کی فیرست رکھ دی آٹھ پیچوں کا بیان کوٹ میں رکھا گیا گرمیت رام رحیم سنگھ نے اپنی سٹیٹمنٹ جیل بچوں پہ جی لکھے وہ دا انگلیس ٹانسلیشن آج جے کوٹ دی بچ کیتا گیا انہاں دے وکیل بلوں اور انہاں نوں واپس پیج کے سائن کروائے گئے اور اس سٹیٹمنٹ دے بچ انہاں نے اپنی جو پرابتیاں نے دیرے بلوں کیتی ہیں گئی ہیں جو میں آئی کیمپ سل گائے ٹریز پرانٹیشن کیمپ لگائے یا کتے کوئی پچھ آل کو کمپایا ہوتھے کوئی رہا سمگری پہ جی گئی اوہ دے بارے کافی کچھ لکھیا ہویا ہے اور انہاں نے ایک چیز اور بھی لکھی کہ میں نے کچھ ہیلتھ پرابلمز رہے جو میں بلاڈ پریشر ہے میرا اکھان سے میری کو پرابلم ہے میں نے کوئی کٹنی سٹونزی پرابلم ہے وہ بھی انہاں نے ایک پلی اپنے سٹیٹمنٹ دے بچ لیتی سی بی آئی بکیل لکی فانسی یا عمر قید کی مانگ انت میں سی بی آئی کی طرف سے رام رہیم کو دھارہ تین سو دو کے تحت سخت سے سخت سزا کی مانگ کی گئی وہیں رام رہیم کے وکیل نے آرگومنٹ پورا کرنے کے لیے بھوڑا سمیں مانگا جس پر اٹھارہ تاریخ مکررن کی گئی آئی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پورا معاملہ ہے کیا دس جولائی دوہزار دو کو ڈیرہ پروندن سمیتی کے سدس سے رنجیس سنگھ کے ہتھیا ہوئی تھی ڈیرہ پروندن کو ڈیرے کے کئی راز اُزاغر کرنے کا اُس پر شک تھا اور اسی لیے اُس کے ہتھیا ہوئی دوہزار تین میں سی بی آئی نے چاند شروع کی اور چھے آروپی بنائے گئے ان میں سے ایک آروپی اندر تین کی موت ہو چکی ہے ڈیرہ مکھی گرمیت رام رحیم کے گناہوں کی فیر ریس چھوٹی نہیں ہے اس سے پہلے بھی وہ سزا کاٹ رہا ہے رنجیت ہتھیاکان نے دو سادویوں سے ریپ ماملے میں پہلے ہی رام رحیم سزا کاٹ رہا ہے رام رحیم کو دس دس سال کی سزا سنائے گئی تھی پچیس اگز 2017 کو رام رحیم کو دوشی قرار دیا گیا تھا وہی پترکار رام چندر ہتھیاکان میں بھی وہ عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے اور اب تیسرے کیس میں سزا پانے کے بعد رام رحیم ہارڈکور کرمینل کہہائے گا اب بس انتظار ہے اٹھارہ تاریخ کا اس دن مانا جا رہا ہے کہ رنجیت کے پریوار کو نیائے ملے گا اور رام رحیم کو عمر قید یا فانسے کی سزا ملے گی تارہ تھکور پنچکلا خبریں بیتا تو گرمیت رام رحیم کو اس انجام تک پہنچانے کی سب سے زیادہ جنہوں نے کوشش کی وہی ہمارے ساتھ سی بی آئی کے وکیل ایس پی ایس ورما صاحب ہمارے ساتھ اس سمیہ فاللین پر موجود ہے ایس پی ایس ورما صاحب ہمارے درشک بھی جانا چاہتے ہوں گے جو کانون کی ٹکنیکی روپ سے باری کیا ہے ان کو سادھانی شبدوں میں سمجھانے کی ہمیں کوشش کیجے گا ہمارے درشکوں کو سمجھانے کی کوشش کیجے گا کہ آخر کار سجا کا اعلان ہوگا آج صبح کاروائی جب کوٹ میں شروع ہوئی تھی تو قراروائی میں سب سے پہلے جو 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 جن کو سجا ہوئی ہے ان کے بیان لکھے ہیں تو بیان لکھنے کے بعد جب ان کے بیانات کمپلیٹ ہو گئے تو ہماری بحث شروع ہوئی کوانٹم پہ بھی کتنی سجا کرنی ہے ہم کتنی سجا مانگتے ہیں آن نیبل گورٹ سے ہماری طرف سے بحث کمپلیٹ ہونے کے بعد دوسری طرف سے ایک مجلوم آفتار سنگھ کے وکیل صاحب نے بحث کی اس سارے پروسس کو کافی ٹائم لگ گیا سارا دن ہی تقریباً لگ گیا بیان رکھنے کو ہماری بحث کمپلیٹ ہونے کو تو اس وجہ سے ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے کوٹ کا ٹائم جب ختم ہو گیا آج کا ورکنگ آر جو تھے تو کیس اٹھارہ طریق کے لیے ارزر کیا گیا جی تو ابھی اور بحث ہونی ہے بچاؤ پکش کیوں سے جو بچاؤ پکش ہے ان کی طرف سے دلیل دی جائے گی کہ ان کو کیا اس معاملے میں کہنا ہے یا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا اپنا پکش رکھنا چاہتے ہیں اسپیس ورما جی اکثر جو اپرادی ہوتا ہے جو ملزم ہوتا ہے جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں آج بھی دیکھتے ہو کوئی ملا گرمیت رام رحم کی اور سے کہا گیا کہ ساماجک کاریں انہوں نے کیا اچھے کام کیے ہیں لیکن اپراد بھی تو کیا ہے کیا یہ سب کو چھپ جاتا ہے یا سزا پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے اس طرح کی دلیلیں نہیں اپراد تو اپراد ہی ہے جس نے اپراد کیا وہ صحیح کام کر کے کوئی نیک کام کر کے کوئی سوشل کام کر کے کوئی اپنے گناہ کو بند ختم تھوٹی کروا دے گا اور اکثر ان معاملوں میں کیا ہوتا ہے اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر اپرادی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پیش کرتے ہیں تاکہ سیزا کم ہو سکے نہیں کوٹ نے ان باتوں کوٹ کا ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا کوئی اپنا پرسنل میٹر ہے کرے سیوہ کرے جتنے مجی سوشل سیوہ کرے لیکن سجاد نہ سجادوں قانون کے مطابق کیے گئے جرم کی ہے نا جرم کے مطابق جو اس نے جرم کیا ہے اس کو ثابت غواہوں نے کر دیا تو آپ تو ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں دے گیا اچھے یہ بہت لمبا کیس چلا ہے وکیل صاحب اور آپ نے بھی زائد طور پر بہت محنت کی ہے آپ نے ایسے دلیلیں پیش کی ہیں جیسا کہ آج گرمیت رام رحیم دوشی ہے باقی بھی دوشی اب اعلانوں کو ہو چکا سزا کا اعلان ہونا باقی ہے تو کیا خلاف تھا گرمیت رام رحیم کے سب سے زیادہ کہ آج وہ دوشی قرار دیا گیا ہے اور سزا کا اعلان بھی ہونا ہے اس کے خلاف ایک تو آئی وٹنس اکاؤنٹ تھا چیشمدید گواہ تھے موٹیو تھا کہ اس نے یہ مرڈر کیوں کروایا ساجش کا گواہ تھا ہمارے پاس باقی ڈاکٹرز کی جو ایوڈنس تھی اور جو ہتھیار اس میں استعمال ہوا اس مرڈر میں اس کی جو بولٹ تھی وہ اس کے ڈیڈ بڑی سے ملی رنجی سنگھ کے تو یہ سبھی سرکمسٹانسز چین جو تھی یہ ساری اکٹھی ہوئی اقدم کڑی ایک کے ساتھ جھڑتی چلی گئی تو اول نیبل کوڈ نے اس کو دیکھ کے اپریشیڈ کر کے سجا ان کو گلٹی ہوڈ کر دیا پوری طرح سے مکھے بھومی کا گرمیت رام رہیم کی ساجش میں تو وہی تھا اس کی کہنے پہ ہی جو ویٹنس نے بتایا اس کی کہنے پہ یہ مرڈر ہوا ہے جی تو سبھی دوشیوں کو سر کیا ایک ہی طرح کی پنیشمنٹ کی آپ نے سفارش کی کیا سا ہونا چاہیئے آپ نے کہا گزارش کی ہے کوڈ سے دیکھئے ہمارا تو جو ڈیوٹی ہے کانون کے مطابق جو ہمارا پکش بنتا تھا ہم نے اس کے مطابق ارگومنٹ کر دیئے کہ ان کو سبھی کو میکسیمم سینڈنس ملنے چاہیئے لیکن آگے کوڈ کی ورزی ہے جو مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے کانون کے مطابق جی وقیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے تنہا سمیں دیا اور آپ نے ڈیٹیل میں بتایا کہ کیا کیا سنوائی کے دوران ہوئے سپی ایس ورما جو کی سی بی کے افقیل تھے ہمارے ساتھ پولین پر جھوڑے تھے ابھی اور اب ہمارے ساتھ رنجیت کے بیٹے جھوڑ چکے ہمارے ساتھ دیونگت رنجیت کے بیٹے جگسیر ہمارے ساتھ پولین پر موجود ہے جگسیر جی پوری امید آپ کو ہوگی زائی طور پر بہت لمبا وقت بیٹا بہت مشکل بھرا وقت آپ کے لئے تھا ہم یہ جانتے ہیں لیکن بے شک دیری ہوئی ہو لیکن نیایہ آپ کو ملا ہے اب سزا کا اعلان ہونا باقی ہے کیا امید ہے کیا آپ سزا چاہتے ہیں گرمیت رام رہی اور باقی دوشیوں کو بلکل بلکل تو آج میں جی ساتھ نے آرگیمنٹ کچھ چیز میں آرگیمنٹ بنتے تھے ہمارے کاؤنٹل نے کیے از پر لو جو بھی نام کیا جی 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 آپ کے مند میں کیا چل رہا تھا جب یہ فیصلہ سنانا تھا کہ دوشی گرمیت رام رہی ہے کچھ باتیں سامنے آرہی تھی آپ تو بہت چھوٹے ہوں گے جب یہ پورا انسیجنٹ ہوا ہوگا دکھت خبر سامنے آئی ہمارے بچھوڑ کو نہیں اتنا سندر کیا ہم تو چھوٹے سے تھے آٹھ سال کی عمر کی میری جی تو اس سمیں سے لے کر اب تک کیا کیا آپ نے جھیلا کیا کیا دیکھ آپ نے کیسے آپ لگاتار اس کیس پر نظر بنائے ہوئے تھے آپ کو بہت امید ہی دوزار اکیس میں جا کر آپ کو انصاف مل دوزار دو کی لڑائی جو لڑی گئی دوزار 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 میرے بجرور کو لڑائی کو لڑائی رہے جی میں اس تنگ میں میرے بجرور نے اس نے بہت ایشوز آتے ہیں میں اس سے دوری رکھا مجھے جی بلکل جگزر جی ہم امید کرتے ہیں کہ جو آپ سزا چاہ رہے ہیں وہی کانون سے سزا دے لیکن طاقتور کوئی بھی ہو کانون کے آگے سب ایک برابر ہے اور یہ ثابت بھی ہو چکا ہے جگزر جی بہت شکری چکے ہوں گے پورا معاملہ کیسے سامنے آیا تھا اور سنوائے کے دوران کیا کیا ہوا اور جگزر جو کہ دیونگت رنجیت کے بیٹے تھے انہوں نے بھی اپنی اور سے کہا کہ بھگوان کہ یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اور یہی کانون کے پرطی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر ہو سکتی ہے لیکن ایک دن انصاف ضرور ملتا ہے یہ ہمارا دیش کا کانون ہے اور ہمیں اپریشیٹ اس کو کرنا بھی چاہیے